بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیئر سٹوئنٹ اسلام علیکم دیئر سٹوئنٹ یہ جو آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے وہ میٹر نظر آ رہا ہے اس کو ہم کلیم میٹر کہتے ہیں ایسی ڈی سی لکھا ہوئے آپ نے دیکھا بھی ہوئے اس کو ٹانگ ٹیسٹر بھی کہتے ہیں اور اس کو امپیر میٹر جانے کے معیر کرنے کے لیے والٹیجز وغیرہ کے لیے بھی ہم اس کو میٹر کہتے ہیں سیمپل زبان میں اس کو کلیم میٹر کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ امپیر معلوم کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو یہ جا اس کے ذریعے اس کو جو ہے اسے بٹن سے پکڑ کے اوپن کریں گے یہاں سے کوئی وائر وغیرہ کے اندر ڈالنے کے لیے جو امپیر میر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے میر کریں گے یہ بھی آپ اوڑتا ہوں گا اچھا اس کے بعد جو ہے آپ چلے جائیں اس کے یہ جو سلیکشن ہے یہ سلیکشن پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ آف ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آف ہوگا یہاں پہ ہم کریں گے تو یہ اس کا اے سی ڈی سی یہ جو نشان دو ہیں نا یہ دو سمبلز ہیں یہ اوپر سی ڈی لائن ہے اور یہ سائنو سائیڈل اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اے سی بی اور ڈی سی بی یعنی 600 تک یہ اے سی امپیر بھی معلوم کرتا ہے اور ڈی سی امپیر بھی معلوم کرتا ہے یہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ آزار امپیر تک اے سی بھی معلوم کرتا ہے اور ڈی سی بھی معلوم کرتا ہے یہاں پہ کرائیں گے تو اگر اے سی وولٹیج مجھے کرنے دیکھیں اگر یہاں پہ سلیکشن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس چار قسم کی اپشن دیکھیں پہلا آوم ہے دوسرا ڈائی اوٹ کا نشان ہے جانبا یہ آپ کے پاس ڈائی اوٹ化 کرنے کے لیے تیسرا کانٹینیوٹی ہے جنبا آپ کسی طار کو یا کسی چیز کی کانٹینیوٹی مجرد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے آپ یہ ایسے اس کے بعد آپ کے پاس کپیسٹر کپیسٹر کی коort لگنے کے لیے آپ اس کے اوپر لڈیں گے اس کے لیے آپ کے پاس سیلیکشن کا ہے کیسے آپ سیلیکڈ کریں گے یہاں سے آپ پریس کریں گے تو یہ اوم ریزسٹر جو بھی ہے یہاں پہ وولٹی ڈائیوڈ یہ سیلیکٹ ہوتے جائے گا یہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ آپشن جو ایٹم پریچر کی ہے سیلسیز میں مہیر کرنا ہے یا فارنائٹ میں مہیر کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیچے والے یہ بٹن دیکھیں یہ سیلیکشن والا ہے یہ پیگ وولٹی جنہیں کہ پیگ ویلیو کیا آئے گی اور کسی ویلیو کو ہم نے ہولٹ رکھنا ہے یعنی کہ ادھر رکھی رہے تو اس کے لئے ہم ہولٹ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں جس طرح ہولٹ پریس کیا تو یہ ٹونٹی فائیو پہ رکھی ہے اب یہ آگے پیچھے نہیں جا رہی تھی اب ہم نے یہاں پہ سیلیکشن یہاں پہ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں دسپلی ہے یہ ہمارے پاس دسپلی کے اوپر جو ہے ہمارے پاس سیلسیز سے ڈیگریڈ ہے تو اب یہ سیلیکشن سے ہم اس کو چینج کریں گے یہ فارن میں چلا گیا فارنائٹ میں یہاں پہ دیکھیں اس کے مطابق اس کی سیلیکشن ہوگی سیلسیز یا فارنائٹ اب یہاں پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اوم آگئے میگا اوم ویلیو میگا اوم میں آگئی اب سیلیکشن ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ہم ڈائیوڈ میجر کرنا چاہتے ہیں ڈائیوڈ کی ویلیو تو ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ وولٹیج آگیا اور یہ ڈائیوڈ کے نشان آگیا تو اس کا مطلب ہم ڈائیوڈ معیر کریں گے اگر ہم تیسرے کنٹینیوٹی پہ جاتے ہیں تو دیکھیں وہ نشان جو یہاں پہ ہے وہاں پہ یہ نشان آگیا کنٹینیوٹی کا چوتھا نشان دیکھیں یہ کپسٹر کا آگیا نینو فیرارڈ میں آگیا تو یہ چوتھا کپسٹر کا آگیا تو اس طرح آپ نے سیلیکشن کر کے جس چیز کی ویلیو معیر کرنی ہے تو اس کے اوپر سیلیکشن کر کے تب ہی آپ جو ہے وہ معیر کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کے پاس ویلیوز کم آئیں گی یا زیادہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی تو پھر آپ جو ہے وہ یہ بہت اوقات ہوتا ہے کہ جی ویلیو نہیں آرہی سیلیکشن اچھی نہیں ہوتی تو پھر کیسے آئے گی اس لیے آپ نے سیلیکشن کا سب سے زیادہ خیال کرنا ہے جب بھی آپ نے اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں ڈی سی وولٹج پہ تو ڈی سی وولٹج کے اوپر دیکھیں اور کوئی سیلیکشن نظر نہیں آرہی نا صرف ڈی سی وولٹج ہے تو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ سیلیکشن سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ڈی سی وولٹ اور ملی وولٹ میں یہ وولٹج نہیں ہے آٹو پہ یہ کوئی نہیں ہے اچھا اس کو ہم ایسی پہ کرتے ہیں پھر بھی سیلیکشن کرتے ہیں نہیں ہے کوئی اپشن نہیں ہے اس کو عام جو ہے وہ امپیر پہ لے کیا تھاؤزنڈ اپیر پہ اس پہ دو اپشنز ہے نا یہ تو پہلے سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ اپشنز کتنی ہیں وہاں پہ دیکھیں ایک ایک اپشن تھی یہاں پہ چار اپشنز تھی یہاں پہ دو اپشنز ہی یہاں پہ بھی دو ہیں ایسی اور ڈی سی ایسی امپیر ہے اور کے اوپر بھی آپ کے پاس ایسی ڈی سی کی اپشن ہے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ بٹنز آپ کو کلیر ہو گئے اس سیلیکشن کا بھی آپ کلیر ہو گئے اور یہاں پہ آپ کے سامنے جو ڈسپلی آئے گا وہی آپ کا یعنی اس وقت ایسی امپیر آپ میر کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ڈی سی کرنا چاہیں گے تو ڈی سی بھی کلک کریں گے تو ڈی سی امپیر تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیلیکشن کیسے کریں گے کیا کیا چیز میر کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں امپیر سکس ہنڈرڈ تک یا سکس ہنڈرڈ سے کم جو امپیر ہیں وہ آپ یہاں پہ میر کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایسی اور ڈی سی دونوں وان تھاؤزنڈ امپیر ایسی اور ڈی سی دونوں اچھا ڈی سی ایسی وولٹیج ڈی سی وولٹیج ریزیسٹنس ڈائی اوڈ کو چیک کر سکتے ہیں ریزیسٹر کو چیک کر سکتے ہیں کانٹینیوٹی کسی وائر کی یا کسی بھی چیز کی کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں کوئی وائر بریگ تو نہیں ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کے پسٹر کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے ٹمپریچر کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹمپریچر کیا ہے ٹمپریچر کے لیے آپ کے پاس جو ہے اس کی آہ لیڈز ملتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہوتی ہیں اچھا یہ لیڈز والا سیکشن آ گیا ہے یہاں پہ آپ نے وولٹیج آم کی ریڈ کلر کی اور یہاں پہ بلیک کلر کی جو گراؤنڈ جو آپ کے پاس آہ لیڈ ہوتی ہے وہ لگانی تھی یہ لیڈز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ایسے جو ہے وہ یہاں پہ یہ ایسے لگائی جاتی ہے اور یہ یہ دیکھیں ایسے یہ دونوں چیزیں لگ گئیں اس کے بعد سیلیکشن کر کے آپ ایزی لی مہیر کر سکتے ہیں امپیر کے لیے یہ بازین میں رکھنی ہے والٹیج اور یہ واقعی چیزیں یہ اس سے اوپر یہ چیزیں جو ہے نا یہ مہیر ہو سکتی ہیں ایسے اس سے نیچے والی جو چیزیں ہیں اگر آپ نے چھوٹے کم امپیر ہیں تو پھر آپ اس کو سیریز میں لگا کے چیک کریں گے یہ میشہ سیریز میں لگائی جاتی ہے آپ سیریز میں کیسے لگا جاتی ہے یہ آپ جو ہے وہ یہ یہ لگتا ہے اور اگر آپ اپنے امپیر مییر کر رہا ہے تو آپ نے یہ ایسے کر رہا ہے یہ نہیں کر رہاainہ ہے یہ لیڈز نہیں ایسے๋ا لگا آپ نے اس کو تار دیا ہے خالی اس کے ذریعے جو ہے یہ جو وائر جس چیز کی امپیر میجر کر رہا ہے اس کے اقرار آپ اپنے اس کو ایسے پکڑ کے اس وائر کے اخلاص دالنا ہے اور پھر آپ نے اپنی سیلیکشن کر کے چیک کرنا ہے یہاں پہ امپیر آرہے Haar کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب مزید اس کے ساتھ ہم میٹر کے ساتھ کیسے چیک کریں گے اور کس طرح میرمنٹ کریں گے یہ تو ایک انٹرڈکشن تھا نا تو اس کے لیے ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے دوسری ویڈیو بناؤں گا اس پہ آپ کو ہمپیر وولٹیج ریجسٹر کپسٹر ڈائیوڈ ٹمپریچر یہ ساری چیزیں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا تاہاں کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے ابھی میں نے یہ لیکچر اس لیے ڈالا ہے کہ تاہاں کہ یہ میٹر کی آج جگہ ضرورت پڑے گی ریجسٹر کے ٹاپک کے اوپر کپسٹر کے ٹاپک کے اوپر انڈیکٹر کے ٹاپک کے اوپر یا اور جتنے بھی ہم نے ایکویمنٹس پڑھنے کمپونٹس پڑھنے اس کے اوپر ہمیں میٹر زیادہ ضرورت پڑے گا اس لیے ہم نے سب سے پہلے میٹر کے اوپر ہم نے یہ لیکچر دے دیا تاہاں کہ آپ کو میٹر کی کمپلیٹ سمجھ آ جائے اس کے بعد آپ کے لیے سانی ہو جائے یہ میٹر مرکیٹ میں مل جاتے ہیں کوئی سستا سا مرکیٹ میں مل جاتے ہیں دو ہزار کا بھی ایک ہزار کا بھی میٹر مل جاتا ہے تو آپ وہ لے لیں تاہاں کہ آپ کے لیے سانی ہو جائے آپ اس سے جو ہے یہ بہت سانی کرتا ہے اس کے لیے آپ والٹیج بغیرہ کوئی سرکٹ کوئی بھی چیز میجر کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کے ذریعے ہر چیز میجر ہو جاتی ہے سمجھ نہیں ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئیے ہوگی اگر اس میں کسی چیز کوئی question یا کوئی کسی قسم کا doubt رہ گیا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے وہ comment کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں like بھی کریں اور subscribe بھی کریں اللہ حافظ